مشال خان کا معاملہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گیا ہے خرشید شاہ نے مشال خان کو شہید قرار دے دیا ہے جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور آصف زرداری کے ساتھیوں کی گمشدگی اور ایوان میں جواب نہ دینے کے خلاف پیپلز پارٹی ایوان سے باک آؤٹ کر گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز بشیر چوہدری سے بشیر بتائے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل قومی اسمبلی میں سید فرشید شاہ نے آج مشال خان کا معاملہ بھی اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی توہین تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے انہوں نے مشال کو شہید قرار دیتے ہوئے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک تو جو توہین رسالت کا قانون ہے اس میں ترمیم کی جائے اور جو بھی ارضام لگائے اس پر بھی اس قانون کا اطلاق ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ مشال خان کے قتل کے خلاف قومی اسمبلی میں قرار داز لائیں اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ صاحبت صدر آسف علی زرداری کے ساتھیوں کی گمشدگی کا معاملہ بھی ایوان میں اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جب تک انہیں حکومت کی جانب سے تسلیب افس جواب نہیں ملتا وہ اس ایوان کا بائیکوٹ کرتے رہیں گے اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں کو پیپس پارٹی کے کارکنوں کو گمشدہ کر کے لاپتہ کر کے اس ایوان کی توہین کی گئی ہے کیونکہ اس ایوان نے ایک ترمیم پیش کی تھی جس کے تحت ایک دن لاپتہ ہونے والے حفظ کو دوسرے دن جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جانا تھا ٹھیک ہے بشیر چوہدری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ